بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کی ایسے نہایت اہم ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں جیسے جیسے دور جدید ہو رہا ہے ویسے ویسے مشکلات میں کچھ اضافہ بھی ہو رہا ہے ہمارے لیے کچھ اچھی چیزیں بھی آئی ہیں لیکن کچھ ایسے چیزیں بھی ہیں جن کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے احتیاط کرنی ہے اور یہ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل کونٹریک سسٹم کا سعودی ریبیہ میں بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے لیکن میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ وسیع پیمانے پر غلطیاں کتاہیاں موجود ہیں جن کی آپ کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں ہیں تو وہ میں آپ کے گوشوار لانا چاہتا ہوں ایک نہایت اہم مسئلہ ہے آج کی ویڈیو میں مسئلہ کچھ یوں ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جی او ایسے ڈاٹ ایسے جب آپ اس پہ بھی جب کیوا سسٹم کا آغاز ہو گیا نا تو اس کے بعد جب آپ جی او ایسے ڈاٹ ایسے پہ کمپنی آپ کے ساتھ مطلب کیوا پہ کونٹریکٹ نہیں کر رہی ڈائریکٹلی آپ کو گوشی جسے ہم کہتے ہیں جی او ایسے ڈاٹ ایسے یا تامینہ تیتماعیہ کہتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تھے نا تو ایک مسئلہ بھی یہ بنتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ نے کونٹریکٹ بنا کے سینڈ کرنا ہے تو آپ کا جو ایمپلائے ہے وہ اسے ایکسپٹ کرے تو اس حساب سے یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض کمپنیاں تو ڈائریکٹلی فون کر کے کہتے تھے کہ آپ کو تامینہ تیتماعیہ کا ایک میسج ہے وہ ہمیں دے دیں کائنلی اوٹی بی کورڈ بغیرہ تو آپ ان کے والے وہ اوٹی بی کورڈ کر دیتے تھے تو آپ کا کیا ہوا کہ ایک کونٹریکٹ ہو گیا جی او ایسے ڈاٹ ایسے پہ ٹھیک ہے جی اگر تو آپ نے کونٹریکٹ گوشی پہ ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد کیوا پہ ایکسپٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اولڈ کونٹ کونٹریکٹ ہے آپ کا گوشی والا وہ اس کی اہمیت ختم ہوگی بلکہ آپ اپنی کمپنی کو یہ کہیں کہ وہ اس کونٹریکٹ میں ایک شک دائر کریں کیونکہ عدالت کا جو آہ پیمانہ ہے وہ بڑا وسیع ہے میں عدالت کے حوالے سے یہاں بات نہیں کر سکتا کہ عدالت کون سے نکتے کو دیکھے گی عدالت تو یہاں یہ بھی دیکھتی ہے کہ آپ کا پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے عدالت کہتی ہے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ نے نظام مطارف کروا دی ہے ڈیجیٹل کونٹریکٹ س لیکن ان تمام صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے جس میں آپ بریل زمہ ہے وہ صورت ہے کہ اگر آپ ایکامہ ایکسپیری پہ ٹرانسفر لے رہے ہیں تو پھر ان تمام چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ تمام چیزیں بھی ہوں لیکن جس آپ کا ایکامہ ایکسپیر ہو enough کافی ہے آپ کے ٹرانسفر لینے کے لیے اور ان تمام شرائع سے آپ بریل زمہ ہے اس صورت میں لیکن اگر آپ کا ایکامہ ویلیڈ ہے کفیل اپنے لوازمات پورے کر رہا ہے جس میں تین سیلریز بھی ہیں کہ ا عدالت سے رجوع کریں کہ بھائی مکتب عمل میں کیس فائل کریں کہ بھائی کمپنی نے میری تین سیلریز مکمل روکی ہوئی ہیں مسلسل تو لہذا مجھے اس کمپنی سے میرا کونٹریک جو ہے اس کو ٹرمنیٹ کر کے مجھے ٹرانسفر ضلوایا جائے تو اس صورت میں اگر عدالت آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے آپ کو ایک حکم جاری کرے کہ آپ کی کمپنی آپ کو ریلیز کرے یہ بھی اچھے آفر ہے لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ گوزی میں آپ نے کونٹریکٹ ایکسپٹ کر لیا یا اوٹی بھی کور دے دیا اب اس کونٹریکٹ میں لکھایا کہ ایک چار دو دار تیس ایک چار دو دار پچیس یعنی کوئی بھی ڈیٹ لگ دی کہ اس ڈیٹ سے یہ کونٹریکٹ آگے دو سال کا ہے اور لیس دن یہ اٹو رنیول تصور کیا جائے گا سیم پیریٹ کے لیے اگر آپ اس کو تھرٹی دیس سکسی دیس نائنٹی دیس بیفور اس کو ٹرمنیٹ نہیں کرتے تو پھر میرا بھائی آپ نے اگر جان داد رکھیں یہ بات اگر آپ نے گوزی سے کونٹریکٹ ایکسپٹ کیا ہے تو بیفور دا ٹائم آپ کو گوزی پہ اس کونٹریکٹ کو جو آپ نے ایکسپٹ کیا اس کو ٹرمنیٹ کرنا ضروری ہے آپ پر تاکہ یہ بعد میں آپ کے لیے وہ والے جان نہ بن جائے ٹھیک ہے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کیوا پہ کونٹریکٹ ایکسپٹ کیا ہے آہ لائک اس اگر کونٹریکٹ میں کوئی کسی قسم کی ایسی شرط نہیں لکھی کہ اگر آپ اس کونٹریکٹ کو پورا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ ایک آہ کچھ ابحام یہ ہے کہ آرٹیکل ایٹی اور ایٹی ون درج ہوتا ہے بھئی آرٹیکل ایٹی اور ایٹی ون درج کا نالازم ہے اس کے بنا گنجائش ہی نہیں کیونکہ دونوں کو فریق ہیں ان کو آہ خاص قسم کی حالات میں کونٹریکٹ کو ٹرمنیٹ کرنے کا اختیار اصل ہے لیکن خاص قسم کی حالات میں اگر ویڈاوٹ ریزن آپ نے ٹرمنیٹ کرنا ہے تو اس شرط میں کیا ہوگا اگر یہ نہیں لکھا اگر لکھا ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ دو سیلڈی ہے تین سیلڈی ہے مبلغ ہے دس ازار پندرہ ازار جو بھی لکھا ہے وہ ویلن گوڈ اچھی بات ہے وہ بری بات نہیں اب کیونکہ اگر یہ نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ آپ نے آرٹیکل سیمنٹی سیون کی خلاف وردی کی ہے کیونکہ آپ نے اپنا کونٹریکٹ پورا نہیں کیا اب رمیننگ منت کی آپ کو سیلڈی اپنی کمپنی کو ادا کرنی ہوگی اب انسان مطلب ہمارے اصل میں ہوتا گیا کہ باہر وارٹل جس پہ بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یار کیسا ہو سکتا ہے کہ ادارہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے اگر دو سال باقی ہے تین سال باقی ہے تو اس کا رمیننگ منت کی سیلڈی پر یہ تو بڑا مبلغ بن جے گا اگر کسی انسان کی دس ہزار سیلڈی ہے تو وہ اگر بارہ پہ ہم اس کو ضرب دیں گے تو وہ تو بن جے گا ایک لاکھ بیس ہزار تو ایک سال کا بھی اگر کونٹریکٹ باقی ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار یا دو سال کا باقی ہے تو دو لاکھ چالیس ہزار بن جے گا تو کیا عدالت ایسے بولے گی ہاں یس افکورس عدالت ایسے بولے گی یہ میرے سامنے بہت سارے کیسز ہیں میرا بھائی آپ کونٹریکٹ کی خلاورزی نہیں کر سکتے یہ آپ پر لازم ہے ہاں بہمی رضا مندی سے اگر آپ نے کونٹریکٹ کی خلاورزی کرنی ہے یا کونٹریکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر رہے تو رائے عدالت سے آپ عدالت رجوع کریں بھائی یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ یہ کمپنی کا ریزن ہے کمپنی مجھے یہ چیزیں فرام نہیں کر رہی کمپنی کے پاس میرے مطابق کام نہیں ہے آپ نے کیس فائل کرنا ہے کمپنی کا انتظار نہیں کرنا کہ کمپنی کیس فائل کریں نہیں آپ فائل کریں کیس کو تاکہ یہ کونٹریکٹ ختم ہو سکے اگر بہمی رضا مندی سے کیا جا رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ ون سائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو تھرو آوٹ آہ عدالت کریں گے آپ ٹھیک ہے نا آپ اپنی طرف سے نہیں کریں گے اپنی طرف سے کریں گے بہت بڑی مصیبت میں چلے جائیں گے کل کو جب آپ کے کمپنی چلی جائے گی عدالت میں تو آپ کہیں گے بھائی میرا بھی مسئلہ نہیں پھر آپ کا مسئلہ نہیں سننا جائے گا پھر آپ کی کمپنی کا مسئلہ سننا جائے گا عدالت بولے کہ بھئی پہلے آپ نہیں آئے ہمارے پاس یہ مسئلہ لے کے کہ آپ کی کمپنی خراب ہے سیلی نہیں دیتی مارتی ہے جو بھی ہے اگر کوئی تشدد کا واقع ہے کوئی سلسل ہے کوئی سین ہے تو آپ پہلے عدالت جائیں تو اس لیے جن حضرات کا مسئلہ ہے ان کو کام نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو عدالت سے رجوع کرنا ہے آپ کام پہ بھی جاری رکھیں گے اور کام کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے کمپنی کے خلاف کیس فائل کرنا ہے اور اگر آپ گوزی کو چھوڑ کے اب کیوہ پہ آپ کی کمپنی کونٹریک کر رہی ہے جو کہ اب لازم ہے سب کمپنییں کریں گی ہر حال میں کریں گی دوسرا کوئی آہ سلسلہ ہی نہیں رہ جائے گا آگے چل کے برک پرمنٹ بھی نہیں نکلے گا آپ کا یہ نہیں کہ یہ جو کرتمل ہوتا ہے آہ مقابل مالی ہوتا ہے یہ بھی نہیں طلب کیا جا سکے گا ابھی تک تو ہو سکتا ہے اس کے بعد نہیں ہوگا اگر یہ ایسا سین ہو گیا تو لازمی ہے کہ کمپنی آپ کے ساتھ کیوہ پہ کونٹریک کرے گی تو جب کیوہ پہ کمپنی آپ کے ساتھ کونٹریک کرے تو ان کو سیمپل دیٹ آپ یہ بھی کہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ اس میں یہ شک بھی ڈال دیں کہ اس سے پچھلے کونٹریک پہ یہ کونٹریک اثر انداز ہوگا اور اس سے پچھلے تمام کونٹریک جو ہے وہ غیر محصر ہو جائیں گے آپ سے یہیں کونٹریک ویلٹ تصور کیا جائے گا تو یہ آپ کی اصلاح کے لیے ضروری شک ہے اور یہ بعض کمپنیز خود لکھتی ہیں اور آپ نے ان کو پہوان کرنا ہے کہ نہیں بھائی اب آپ اس میں یہ شک ڈال دیں کہ آہ اس سے پہلے جو کونٹریکٹ ہیں وہ غیر محصر ہو گئے آہ اسے اسی کونٹریک پہ ہم آپس میں کام کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ہوگا اس میں آپ کو سمجھ ہوگی کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے ٹھیک ہے نا جی میری بات ان شاء اللہ اللہ آپ کی سمجھ میں آگی ہوگی جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو اگر آپ کا گوسی پہ کونٹریکٹ آپ نے ایکسیپٹ کیا ہوا تو اس کو ٹرمینیٹ کریں بیفور دا ٹائن دن میں رکھیں کہ اگر تین منت کا لکھا ہے کہ تری منت بیفور آپ نے اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے ٹو منت کرنا ہے ہنڈرڈ ڈیز پہلے کرنا ہے جتن دن پہلے کو اس سے پلس ٹن ڈیز کر کے آپ نے اس کو ٹرمینیٹ کر دینا ہے ایک چیز تو یہ ہوگی اگر کمپنی گوسی کے کونٹریکٹ کو چھوڑ کے یا آپ نے گوسی پہ کبھی کونٹریکٹ ہی نہیں کیا پھر آپ کیوا پہ کونٹریکٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی کمپنی کو کہیں کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ ایک آہ شک اس میں یہ بھی ڈال دیں کہ اس کے پہلے جو بھی کونٹریکٹ ہیں وہ غیر محصر ہوگے آج سے یہی کونٹریکٹ ویلڈ تصور کیا جائے گا ہر طرح کے پلیٹ فون پہ تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا کیونکہ ٹرانسفر لینا اب مسئلہ نہیں راب میں تمام سعودی رہبیہ میں رہنے والے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی شخص سعودی رہبیہ میں مجھے چیلنج کر کے کہے کہ ویڈاوٹ کرنڈ ایمپلائر اپروولٹ ہم ٹرانسفر لے سکتے ہیں تو میں اس کا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں لائیں میں ٹرانسفر کر کے دیتا ہوں کسی بھی صورت میں ایمپلائر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا ٹرانسفر روک دے گورنمنٹ نے اختیار ہی چھین لی ہے ٹھیک ہے جی کچھ چیزیں ہیں لیکن اس کا حل موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرانسفر نہیں کمپلی روک سکتی لیکن میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جن کو سعودی رہبیہ میں ون یئر کمپلی روچکا ہے یعنی کہ وہ ایک سال پلس جا رہے ہیں لیکن کونٹریک کو دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے ان سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا بہت بہت شکریہ میں نے ان دنوں میں کافی مس کی ہے ممران کو انشاءاللہ نیکس ایسا نہیں ہوگا اللہ حافظ